بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کی دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میرے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ہر صورت دیکھا کریں کیونکہ جو انفارمیشن آپ دوستوں کو لیے لے کے آتا ہوں وہ جب تک آپ کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے گاجر کی لاسٹ اور دوسری اپیسوڈ آپ دوستوں کے سامنے لے کے آیا ہوں اس میں چند مفید قسم کے نسخے آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے دوستو نسخہ ہے کمزور بچوں کا جس میں شیرخار بچے بھی شامل ہیں تھوڑی بڑی عمر کے بچے بھی شامل ہیں اور زیادہ عمر والے افراد بھی ینگ یا بڑی عمر والے دوست بھی شامل ہیں شیرخار بچوں کے دوستوں نسخہ یہ ہے کہ اکثر میں یہ شکوا کرتی ہیں کہ ہمارے بچے ہم دودھ بھی ان کو پلا رہی ہیں فیڈنگ بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ دو اسی رغبت سے خوشی سے دودھ نہیں پی پاتے اور اگر دودھ پیتے ہیں تو ان کی صحت پوری طرح بحال نہیں ہو رہی تو ایسے چھوٹے بچوں کا ایک نسخہ دوستو یہ ہے کہ تین سے چار چمچ آپ نے لے لینے ہیں تازہ گاجر کا رس اس میں تھوڑا سا ایک یا ڈیڑھ چمچ ملا لینے ہیں نیم گرم پانی کا تو وہ شیر خار بچوں کو آپ نے دن میں تین سے چار مرتبہ پلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کا جو دودھ ہے وہ فیڈنگ بھی جاری رکھنی ہے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچوں کا خازمہ کافی بہتر ہو جائے گا ان کی صحت بھی بہار رونے شروع ہو جائے گی اور ماں کا دودھ بھی وہ اچھی طریقے سے پینا شروع ہو جائیں گے اور ڈے وڈے آپ دیکھیں گے کہ ان کی صحت میں امپرومنٹ آ رہی ہے جو زیادہ ایج کے بچے ہیں دوستو دودھ پینے کی عمر جن کے ختم ہو گئے تین چار سال دس سال بارہ سال پندرہ سال کے جو بچے ہیں اور یہی کمی کہ خون کی کمی ہیں خوراک اچھی نہیں کھاتے کمزور ہیں ان کے لیے پیور جو سادہ رس ہوگا وہ ایک ایک گلاس آپ نے تازہ رس لے لینا ہے گاجر کا اور صبح و دوپیر اور شام آپ نے ان کو پلوانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی صحت بھی انتہائی شاندار ہوگی اور یہی نسخہ بڑوں کا ہیں بڑی ایج کے جو بیس تیس چار سال سال کی ایج کے جو لوگ ہیں جب گاجر موسم ہو گاجر کا دوستو تو تازہ رس صاحب نے نکال لینا ہے اور اس میں اگر آپ کے پاس اویلیبیلٹی ہو شہد کی یا مصری کی ان دونوں چیزوں کا ایک ایک چمچ چاب میں شامل کر لینا ہے اور وہ صبح نہار مو دن کا کھانا کھانے سے پہلے اور رات کا کھانا کھانے سے پہلے کم از کم اگر آپ اس کو چالیس دن استعمال کریں گے تو آپ کی صحت انتہائی شاندار ہو جائے گی دوستو ایک اور بہت ہی گاجر کا مفید نسخہ اور اکثر دوست یہ شکایت کرتے ہیں درد شقیقہ آدھے سر کا درد کہ ہمیں اکثر آدھے سر کا درد رہتا ہے تو گاجریں کو گاجروں کا سیزن اب کیونکہ موجود ہے تو گاجر کے دوستو آپ نے پتے لے لینے ہیں چھ سات گاجر کے پتے لے لینے ہیں ان کو عبال کے ان کا رس اچھی طرح رس نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے رکھ لینا ہے تو جن دوستوں کو بھی درد شقیقہ کا پرابلم ہو رائٹ میں ہو لیفٹ میں ہو دن میں اس کے چار سے چھے کترے جو ہے اگر رائٹ پہ ہو رہا ہے تو رائٹ والے ناک پہ لیٹ کے چار سے چھے کترے جو ہے راپس آپ نے اسی ناک میں ڈال لینے ہیں اور اگر دوستو لیفٹ پہ پین ہو رہی ہے تو لیفٹ والی جو ناک ہوگی اس میں چار سے چھے کترے گاجر کے پتوں کا رس جو آپ نے نکال کے رکھا ہویا وہ دن میں تین بار سو بعد پہ شام استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس نسخے سے آدھے سر کا درد درد شقیقہ بھی ختم ہو جائے گا جی دوستو ایک اور بچوں کی کامن سی پرابلم ہے اکثر میں کمپلین کرتی ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے آ گیا دوستو یہ امومن ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ تر خوراق کو صاف نہیں کرتے اور تھوڑی سی گندی غیرہ کھا لیتے ہیں جس میں مٹی بھی شامل ہو جاتی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں بچے انو سنٹ ہوتے ہیں تو اس پرابلم کی وجہ سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اس صاف پیور غیرہ نہ لینے کی وجہ سے تو انتہائی سادہ سنوس ہے دوستو کہ جن بچوں کو بھی یہ پرابلم ہو ان کے والدین اس موسم میں تازہ رس نکال لیں گے اور اسی طرح ان بچوں کو صبح دوپہر شام خالی پیٹ ایک ایک گلاس گاجر کے رس کے پلوائیں گے تو دیکھیں گے دوستو آپ کو چند ہفتے کے اندر پیٹ میں کیڑوں کا پرابلم دور ہو جائے گا اور اکثر دوستو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ بھی عموماً پیٹ کے کیڑوں کا یا پیٹ میں درد رہنے کی کمپلین کرتے ہیں کہ پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے یا کیڑوں کی بھی کمپلین ہے شکایت رہتی ہے تو اس میں بھی اسی طرح گاجر کا رس جو ہے بڑا رول احمدہ کرے گا اسی طرح صبح دوپہر اور شام اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دو دو گلاس بھی پی سکتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی طاقتور اور اوریجنل غزہ ہے دوستو اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں یہ فوڈ بھی ہے اور ساتھ ریمیڈی بھی ہے علاج بھی آپ کا کر رہی ہے تو کم از ہم ایک گلاس شام دو دو گلاس گاجر رس کے پییں گے تو پیٹ کے کیڑوں کا پرابلم اور پیٹ میں درد رہنے والا پرابلم یقینی طور پر ختم ہو جائے گا دوستو سینے کے درد کا بھی نسخہ گاجریں انشاءاللہ آپ کا ٹھیک کریں گی جن دوستوں کو سینے میں رائٹ لیفٹ پیپیل محسوس ہوتا ہو وہ گاجروں کے اس موسم میں کم از کم چھے سے آٹھ گاجریں لیں گے اچھی طرح دھو گے اس کی ہڈی نکال لیں باقی چھوٹے چھوٹے پیسز کریں اور دو گلاس جو چھوٹے ہمارے شیشے والے گلاس ہوتے ہیں یہ دو سے تین گلاس اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح ان میں پکائیں جوش دیں جب وہ اچھی طرح گال جائیں جو گاجروں کا پانی نکلا ہوا ہوگا اسے کپڑے میں نے چوڑ کے رکھ لیں اور صبح و دوپہ شام ایک گلاس اس کا پانی کا استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ جن دوستوں کو سینے میں درد کی شکایت رہتی ہے وہ اس نسخے سے دور ہو جائے گی دوستو ایک اور پیارا نسخہ مسوروں کے علاج کا اکثر دوست شکایت کرتے ہیں کہ مسورے ہمارے نرم ہو گئے ہیں وہ دانتوں کو چھوڑنا شروع ہو رہے ہیں اور دانتوں میں اکثر جب بھی مسفاک کرتے ہیں برش کرتے ہیں تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا ویسے ہی کولی کی جائے مسوروں کو زور سے ملا جائے تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے دوستو وہ بھی وائٹامن کے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے انتہائی طاقتور وائٹامن اور وافر مقدار میں وائٹامن رکھا ہوا ہے جو ہی گاجروں کا یہ سردیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے اور جتنے ٹائم کے لیے گاجریں رہتی ہیں ان دوستوں نے کرنا کیا ہے کہ فرش گاجروں کا جوس لے لینا ہے اور اپنا وہی معمول بنا لینا ہے کہ صبح دوپہر اور شام ناشتے سے پہلے کھانے سے پہلے رات کے کھانے سے اور دن کے کھانے سے پہلے ایک سے دو گلاس تازہ رس آپ نے استعمال کرنے ہیں یہ والے جو رس کے گلاس ہیں وہ باڈی میں جب پہنچیں گے تو وائٹامن کے کی کمی کو پورا کر دیں گے وائٹامن کے جب آپ کا پورا ہو جائے گا صحت اچھی ہو جائے گی جسم سڈول بن جائے گا اور دیکھیں گے آپ کے رنگت بھی آپ کی سرخ و سفید ہو جائے گی مسروروں سے خون آنا اور مسروروں کا کمزور ہونے والی بیماری بھی دور ہو جائے گی جی دوستو یہ چند چھوٹے چھوٹے عزمودہ نسخیں اور نہایت مفید نسخیں آپ دوستوں کے سامنے پیچھ کیے ہیں کوشش کیجئے گا کہ جب تک گاجر موجود ہے اس سے استفادہ لیں اس کے فوائد برصورت اویل کریں تاکہ آپ کی صحت بحال ہو اور یہ چھوٹی چھوٹی پرابیوم ختم ہو سکیں اب چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نگے بان